شہر قائد میں نگلیریہ وائرس کے وار جاری ہیں محلک وائرس روہ برس چھے افراد کی جان لے چکا ہے نگلیریہ کے برتے کیسز پر پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے اظہار تشبیش کیا ہے پی ایم اے کے مطابق شہر میں فراہم کیے جانے والے پانی میں کلورین کی مطلوبہ مقدار نہ ہونے کے باعث نگلیریہ وائرس کے واقعات رونما ہو رہے ہیں شہر قائد میں نگلیریہ وائرس کے وار جاری ہیں محلک وائرس روہ برس چھے افراد کی جان لے چکا ہے کراچی میں نگلیریہ وائرس کے حملے جاری ہیں روہ برس اب تک محلک وائرس چھے افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے مزید جانیں گے کفائت علی شاہ سے کفائت بتائیے گا نگلیریہ فلوری نامی جرہ سین سے کراچی میں چھے اماد ہو چکی ہیں اور ایک شخص کا تعلق جو بتایا گیا ہے وہ بلوجستان لس بیلا سے بتایا گیا ہے جبکہ باقی پانچ کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہی تھا اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو کراچی کو پانی دستیاب ہوتا ہے نائنٹی فائی پسن پانی میں جو ہے وہ کلورین نہیں ملا جاتا کلورین اس لیے ملا جاتا تھا کہ آپ پانی صاف ہو اور یہ جو جرہ سی میں یہ موت کا باعث نہ بنے لیکن یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹرز ایک اور چیز بھی کہتے ہیں کہ اگر کلورین وارٹر بورڈ کے پانی میں موجود نہیں ہے تو شہری اپنے طور پر وہ ٹینک میں جو وارٹر ٹینک ہے زیر زمین پانی اس میں یہ جو کلورین ہے وہ ملا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہری خاص طور پر اتیاد کریں ناک میں پانی ڈالتے ہوئے کیونکہ یہ جو رسیم ہے یہ نگلیریا جو ہے یہ ناک کے ذریعے یہ دماغ تک پہنچتا ہے اور یہ پورا ایک بیک کے اندر جو ہے وہ پھر ایک بندے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر کسی کے دماغ میں چلا جائے اور یہ بتایا گیا ہے کہ نگلیریا جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ ویدن او بیک چارڈ لیتا ہے اور جو موت کی شرعہ بتائی گئی ہے نائنٹی نائن پرسن جو ہے وہ موت کی شرعہ بتائی گئی ہے لیازہ ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے شہری اپنے طور پر بھی جو ہے وہ احتیاط کر رہے خاص طور پر اگر بوضوک کر رہے ہیں نمازی تو ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اس سر تک جو ہے وہ اوپر نہ کریں تک دماغ تک جو ہے وہ پانی چلا جائے اور کیونکہ پانی میں جو ہے وہ جرسیم ہے نگلیریا ہے تو وہ آپ کے لیے نقصاندہ ہو سکتا ہے لہٰذا شہریوں کے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا نگلیریا کے بڑھتے کیسز اور پی ایم اے کی تشویش کے بعد اب روح کریں گے نویر صدیقی کا جو اس وقت موجود ہیں چیف کیمس یاہیہ کے حمراہ ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس نگلیریا وائرس سے بچا جا سکتا ہے جی بتائیے کہ اس بارے ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کے سیوڈی فلر پلانٹ کی لیب میں جہاں جو ہے جو پانی ہے اس کے ٹیسٹ کی جاتے ہیں جو کلورین ہے وہ چیک کی جاتے ہیں کہ آیا اس میں مقدار پوری ہے یا گئی اسی حوالے سے ہمیں ساتھ اس وقت موجود ہیں چیف کیمس یاہیہ وسیم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا پروسس ہوتا ہے کس طرح چیک کی جاتی ہے اور کا مقدار ہونی چاہیے ہمارے پاس دیکھیں جی کلورین چیک کی جاتی ہے سب سے پہلے تو ہم اپنے سسٹم کی کلورین چیک کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے فلٹر پلانٹ پر کلورینیشن جو کی جاتی ہے دو سٹیجز میں ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پری فلٹریشن کلورینیشن دوسری ہوتی ہے پوسٹ فلٹریشن کلورینیشن گھروں کے ٹینکوں کا ہائیجینک ہونا سلسلے میں لازمی ہے اس کے علاوہ یہ کہ کلورینیشن جو ہے وہ گھروں پہ بھی کی جاتی ہے مارکٹ میں ٹیبلیٹس بھی اویلیبل ہیں ٹوینٹی گرام پر تھاؤزن گیلن کے حساب سے وہ ٹیبلیٹ ایٹ کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ٹیبلیٹ نہ ہی تو پھر آپ بلیچنگ پاورڈر جو ہے وہ ٹوینٹی گرام پر تھاؤزن گیلن کے حساب سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ کسی جگ میں آپ ٹوینٹی گرام ڈلیچنگ پاورڈر کو پانی میں ڈیزولف کر لیں اس کا جو اپری پورشن ہے سپر نیٹنٹ ساف پانی اس کو آپ پانی کے ٹینک میں ڈال دیں اور نیچے جو اس کا رسوب ریجا اسے ڈسکارڈ کر دیں اس طریقے سے یہ ہوگا کہ گھروں کے ٹینک ہائیجینک ہو جائیں گے اور اس انوائرمنٹ میں جو کہ نگلیریا کے لیے زیادہ فیوریبل ہے وہ تو اس کا خدشہ کم ہو جائے گا پھیلنے کا بلکل یہاں جو موجود چیف کیمیست ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور ان کو بھی کلورین کے استعمال کو یقین ہی مانا ہوگا چونکہ جو ٹینکس ہیں یا اوور ہیڈ ٹینکس ہیں اس میں جو ہے کاہی موجود ہوتی ہے مٹی موجود ہوتی ہے جس کے بعد جس کے باعث جو کلورین کی مقداریں وہ اڑ جاتی ہے تو اگر اس کے استعمال بہت شکریہ نوید آپ کا